جاہن دوستو میں ابو بکر اور آج میں بات کروں گا پیٹرول اور ڈیجل کے بڑھتے داموں کے بارے میں دوستو ٹی وی اینکر صدیب چودری نے پیٹرول اور ڈیجل کے داموں میں ہو رہی لگاتار بڑھو تری پر سرکار سے تی کے سوال پوچھے ہیں انہوں نے اپنی امانداری کی پترکارتہ کو ثابت کیا ہے آئیے میں آپ کو وہ ویڈیو دکھاتا ہوں دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی برس کر لیں تاکہ آپ کوئی بھی اپنیٹ میں اس نہ کر پائیں ہم ایسی ہی ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں گے بازار تیہ کرتا ہے قیمتیں ہم دا کریں سرکار کے ہاتھ میں نہیں ہے میں اس جھوٹ کی بھی پول کھولنے والا ہوں اس لیے سرکاروں کا بھی نام لے رہا ہوں تیل کمپنیاں اور سرکاریں اس میں ملی ہوئی ہیں جو داکہ ڈال رہی ہیں ہماری جیب پر تو پٹرل میں 19 دنوں میں لگ بھگ 9 روپے کا اضافہ ہو گیا ہے اور یہ تب ہو رہا ہے جب انتراشتریہ بازار میں کچھے تیل کی قیمتوں میں کوئی ایسی آگ نہیں لگی ہوئی پچھلے 24 گھنٹے میں تو پانچ فیزدی قیمتیں گری ہیں چالیس ڈالرل پر بیرل کے قریب کچھے تیل کی قیمتیں ہیں پھر بھی بے تہاشا دام بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ اس سرکار میں ہو رہا ہے جس نے وپکش میں رہتے یہ نعرہ بلند کیا تھا کہ بہت ہوئی پٹرل ڈیزل کی مار اب کی بار موڈی سرکار کوئی بتانے کے لیے بھی کوئی سامنے آ کر بتا بھی نہیں رہا کہ یہ بڑھ کیوں رہے ہیں اتنی قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں بس کوئی ایکسائز بڑھا دیتا ہے راجے ویٹ بڑھا دیتے ہیں تیل کمپنیاں اپنا مارجن وہ کمانا چاہتی ہے اور اس کا اثر کیا ہوتا ہے دیکھئے ڈیزل اتحاس میں پہلی بار پیٹرل سے مہنگا ہو گیا ہے پہلی بار اسی روپے پار کر گیا ہے ڈیزل اور جب ڈیزل کی قیمتوں میں آگ لگتی تھی نا تو یہی بی جی پی جب بپکش میں تھی تو کہتی تھی مہنگائی بڑھ جائے گی کسانوں پر مار پڑے گی اور کسانوں پر مار پڑتی ہے پہلے گیارہ روپے اگر ڈیزل کے دام بڑھ جائیں گے اس ٹائم خریف کی بہائی چل رہی ہے ڈیزل سے ہی ٹریکٹر چلتے ہیں ڈیزل سے ہی ٹیوب بیل چلتے ہیں ڈیزل سے ہمارے ٹرک بھی چلتے ہیں صرف کسانوں کی بات نہیں ہے یہ سامانوں کی آباج آہی ہوتی ہے نا تھل سبزی جو سب آپ خریدتے ہیں سب کے دام بڑھنے والے ہیں کیونکہ ٹرک والوں نے مال بھاڑے کی قرائے بڑھا دیے ہیں ریلوے بھی بڑھائے گی ریلوے بھی ڈیزل کا استعمال کرتی ہے تو تب کہا جاتا تھا مہنگائی در بہت آسمان چھونے لگے گی اب مہنگائی کسی کو پرواہ نہیں دکھ رہی ہے سرکار کی ناکامی بتایا جاتا تھا کہ تیل کی قیمتیں کیوں بن رہی ہیں اب سرکار کی ناکامی کو لے کر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے اور میں اپنے گریبان میں بھی جاکوں گا اخباروں میں بھی بیس دنوں میں ایک یا دو دن پہلے پننے پر یہ خبر چپی نیوز چینل جس کا میں حصہ ہوں ہیڈ لائن نہیں بنتی ہیں یہ نیو نارمل ہو گیا ہے کہ بھائی پیٹرول کے دام ڈیزل کے دام تو بڑھ سکتے ہیں ایسا کیا ہے سنکٹ کال ہے دیکھئے سرکار کا خزانہ کھالی ہو رہا ہے ہماری جب پر آت مار رہی ہے تو مارنے دیجئے یہ ہم نیو نارمل مان کر چل رہے ہیں ان تمام مددوں پر آج میں سوال کرنے والا ہوں خاص کسانوں کی سمسیائیں اٹھاؤں گا عام آدمی کو کیا دکتیں آ رہی ہیں ڈیزل کی گاڑیوں کی پروڈکشن تو بند ہو گئی اب جس نے ڈیزل کی گاڑیاں کھری دی ہوئی ہیں وہ کہاں جائے گا تو دوستو دیکھا آپ نے کس طرح سے سندیب چودری نے سرکار سے اس دیکھے سوال پوچھے ہیں آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سندیب چودری کے ان سوالوں کا جواب سرکار دے سکے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تینک پور وچنگ